مزیراعظم کا دورہ چین اربوڑ ڈالرز کا کرزہ رول آور ہونے کا امکان نیا کرزہ ملنے کی بھی امید تفصیلات کے مطابق حکومتی ذرہ نے چین سے 6 ارب 30 کروڑ ڈالرز کا کرز رول آور ہونے کا امکان ظاہر کر دیا مزیراعظم کے دورہ چین کے دوران ایڈی بی سے 50 کروڑ ڈالرز کا معایدہ ہونے کا امکان ہے کراچی سے پشاور تک ریلوے نظام کو بہتر بنانے کے لئے معایدہ کا امکان ہے جس میں 9 ارب 85 کروڑ ڈالرز کی لاغت ہے ریلوے کے نظام بہتر بنانے کا امکان ہے ذرہ نے بتایا کہ دورے میں لاور آور ہونچ ٹرینج کی طرز پر کراچی سرکلہ ریلوے کے جدید ٹرافک کا منصوبہ سی پینک ایساہ بنایا جائے گا کراچی سرکلہ ریلوے کے جدید ٹرافک کا منصوبہ 292 ارب 38 کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہوگا دو روز سرکاری دورہ چین پر پیچنگ پہنچ گئے پیچنگ ائرپورٹ پر عالی چینی حکام نے پرتک بار استقبال کیا وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری وزیر خزانے سازدار وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود وفاقی وزیر منصوبہ بندی و خصوصی اقتماد حسن اقبال وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنزے وفاقی وزیر ریلوے حوابازی خواجہ سید رفیق وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودیس سالک حسین وفاقی وزیر دفاع قیدہ بار سردار اسرار دین محابن فدوسی تارک فاطمی شید حسین زفر الدین محمود جانزیب خان وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعظمہ کا منصوب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم شباہ شریف کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے وزیر اعظم چین کی ریاستی کانسل کے وزیر اعالی لیگ کی چینگ کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں شباہ شریف دورے کے دوران چین کے صدر شیز جن پنگ سے ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے وزیر اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے دونوں ممالک کے قائدین سٹیجنگ کو آپریشن پارٹنر شیف پر جائزہ لیں گے ملاقاتوں نے جلاسوں میں علاقہ عالمی سطح پر صورتحال پر بھی تبازلہ کا خیال ہوگا